شروع کر رہے ہیں ظلفقار علی بھٹو کو تو وہ لاس کلاس کے اندر ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں سردفراللہ خان کے بارے میں اور یہیہ خان کے بارے میں تو آج ہماری جو کلاس ہوگی وہ ہوگی ظلفقار علی بھٹو کے بارے میں اور اس کے بعد ہماری کلاس ہوگی ظیاء الحق کے بارے میں سو یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور ان کو میں یہ سلائیڈز بھی آپ کو شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ نوٹس آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کے نوٹس ہم شیئر کر دیتے ہیں تو جو اگزیکٹی چیزیں ہوتی ہیں اور صحیح انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ظلفقار علی بھٹو صاحب ظلفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کی پیدائش کب ہوئی تھی کوئی بتا سکتا ہے نائنٹین ٹونٹی ایٹ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کی جو وفات ہے ظلفقار علی بھٹو صاحب کی وہ چار اپریل نائنٹین چار اپریل نائنٹین سیونٹی نائن کو ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کو سنٹرل جیل راول پنڈی کے اندر فاسی دی گئی تھی ظلفقار علی بھٹو صاحب کو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ظلفقار علی بھٹو کے پارے میں تھوٹا سا ہسٹری جان لیتے ہیں ایک ویسے ریسنٹلی کتاب آئی ہے ایک بی بی سی کے وہ تھے صحافی تھے ان کا نام ہے اون بینٹ جون اون بینٹ جون یہ اکثر ویسے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں ان کی کتاب ہے دھ بھٹو ڈائنسٹی کیونکہ آج کل یہ بھٹو صاحب کی ڈیتھ کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنا ورڈکٹ بھی دیا ہے سو جو پریزنٹ پاکستان ہے وہ بھی پیپل پارٹی سے ہیں سو بھٹو صاحب کے سوال زیادہ آئیں گے میری خیال میں سیاہ الحق اور بھٹو کے بارے میں یہ سوال زیادہ آئیں گے تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑنا ہے تو ان کے جو والے صاحب تھے ان کا نام تھا سر شہنوال بھٹو سر شہنوال بھٹو سر شہنوال بھٹو جو ہیں جب پاکستان انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا تو اس ٹائم ایک پرنسلی سٹیٹ تھی جونہ گر تو جونہ گر کہاں پر ہے اگر ہی طرف جائیں گے گجرات کے قریب تقریباً 300 مائل اوے یہ ریاست آتی تھی اور اس کے جو اس ٹائم پرائم منسٹر تھے جس کو دیوان کی طرح میں سمال کرتے تھے وہ سر شہنوال بھٹو تھے تو سر شہنوال بھٹو نے اس جونہ گر کے جو نواب تھے اس کو پرسویٹ کیا کہ بھئی آپ پاکستان کو جائن کریں تو انہوں نے پھر پاکستان کو جائن کیا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھی چار مین جو پرنسلی سٹیٹس ہیں ان کا پاکستان یا انڈیا کے ساتھ ابھی بھی کنفلیکٹ چلا رہا ہے ایک تو کشمیر تھی اس کے بعد ہیدراباد تھی اور اس کے بعد یہ جونہ گر ہے اور پھر کون تھی ہے پھر ہے مناودر یہ چار ریاستیں جو ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ یہ ابھی بھی کنفلیکٹ چلا رہا ہے بہرحال یہ کہ ذلف کالی بھٹو صاحب جو تھے ان کی اعلی ایڈیوکیشن ہوئی یہ کافی لینڈ لارڈ فیملی ہے ابھی بھی ان کی زمینیں بہت ساری ہیں تو اس ٹائم تو بہت زیادہ ان کی زمینیں ہوا کرتی تھی تو ان کی باقی جو ایڈیوکیشن ہیں یہ پھر یہاں سے پھر چلے گئے تھے برکلی کے اندر برکلی یعنی یو ایس اے کے اندر یعنی کلیفورنیا کے اندر وہاں جا کر انہوں نے ایڈیوکیشن حاصل کی اور لاؤ کی ڈگری حاصل کی اور پولیٹیکس کی ڈگری حاصل کی سو ہی واز ویری جنٹلمن اور پڑھے لکھے آدمی تھی اگر زرفقالی بوٹو صاحب کی تکاریخیں سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھی انٹلیکٹ کی سے کہتے ہیں جنہی وہ جو وہ جو الٹیکولیشن آف آرگومنٹس ہے بات کیا کرنی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ کسی چیز کو اگر صحیح سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر سٹانس کیسے طرح لینے سو وہ آپ کو ان کی وزٹم سے پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ جب پہل لکھ کے واپس آئے تو ایکچولی کراچی کے اندر ایک لاؤ کارشتہ وہاں آ کر زرفقالی بوٹو صاحب نے پڑھانا شروع کر دیا لیکن بات کے اندر یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ارلی ہسٹری ہم نے پڑھی ہے کہ سات اکتوبر نائمٹین ففٹی ایٹ کو سکندر مرزا صاحب نے مارشللہ لگا دیا تھا جب مارشللہ لگایا تو انہوں نے اپنی ایک کیابنٹ بنای تھی اور اس کیابنٹ کے اندر زرفقالی بوٹو صاحب کو شامل کر دیا گیا تھا تو زرفقالی بوٹو صاحب جو ہیں وہ ینگسٹ وہ تھے جنہی جو جس کو ہم کہیں گے بھی وہ منسٹر تھے اور پہلی دفعہ ایز ای کامرس منسٹر انہیں کام کیا ہے یعنی ہمارا فائنانس منسٹر اور ہوتا ہے اور کامرس منسٹر اور ہوتا ہے تو یہ پہلی جو ان کی منسٹر تھی وہ ایز ای کامرس منسٹر ہیں لیکن ان کی جو جو پاپولیریٹی ہے وہ کامرس کی وجہ سے نہیں تھی ان کی پاپولیریٹی ہوئی تھی جب ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا تھا 1963 کے اندر اس تائم پھر اس کی پاپولیریٹی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے کہ جب عیوب خان صاحب پھر 1958 کو جب 27 سکتوبہ 1958 کو عیوب خان نے سکندر مرزا کو گھر بھیج دیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی گورنمنٹ چلائی تھی وہ پریزیڈنٹ پاکستان بھی 1960 کو بن گئے تھے اور پھر انہوں نے 1962 کے اندر ایک اپنا کانسٹیوشن دیا تھا جس کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں وہ انہوں نے پروملگیٹ کیا تھا آٹھ جون 1962 کو دو درمیں استعمال ہوتی ہیں کانسٹیوشن کے حوالے سے ایک ہے پروملگیٹ اور دروسی ہے ایبروگیٹ پروملگیٹ کا مطلب ہوتا ہے لاغو کرنا ایمپلیمنٹ کرنا اور ایبروگیٹ کا مطلب ہوتا ہے خارج کرنا کینسل کرنا ریووک کرنا انل کرنا اور انڈ کر دینا ٹھیک ہے تو آٹھ جون 1962 کو جب کانسٹیوشن انہوں نے عیوب خان نے لاغو کیا تھا تو انہوں نے اپنا وزیر خارجہ جو ہے وہ سابق پرائم منیسٹر جو تھا محمد علی بوکرہ اس کو اپنا وزیر خارجہ بنایا تھا تو محمد علی بوکرہ صاحب جو تھے ان کے پھر 1963 کے اندر ڈیت ہو گئی تو پھر یہی ظلفقالی بھٹو صاحب جو تھے ان کو پھر وزیر خارجہ بنایا گیا تو جو لیجنڈ ظلفقالی بھٹو کا پیدا ہوا تھا وہ ایکچلی اسی وزارت خارجہ سے پیدا ہوا تھا یہاں سے وہ لیجنڈ بنے تھے پھر اسی کی وجہ سے انہوں نے پھر بعد میں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی جس کو ابھی ہم آگے سلکت دیکھتے ہیں جب یہ وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے جو پہلا امپورٹن کام کیا وہ انہوں نے چائنہ کے ساتھ اپنا بارٹن ڈسپیوٹ جو تھا پاکستان کا اس کو سائن کیا تھا یعنی بارٹن اگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان اور چائنہ نے دو مارچ انہی سو ترہ سٹھ کو سائن کیا تھا اس کے اندر ایکچلی یہی وزیر خارجہ تھے اور ظلفکالی بھٹو صاحب یہ مین مطلب انہی کی ایکٹیو وہ تھی یعنی جو کہیں کہ بھی نیگوسیشن تھی جو پاکستان کا بارڈر ڈسپیوٹ جو اس کو سال کیا گیا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ انہی سو پیسٹھ کی جب جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ تو پاکستان ستمبر کے اندر ہوئی تھی یعنی 6 ستمبر سے لے کر 23 ستمبر تک سترہ دن رہی تھی تو اس کے بعد ایک ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے تاشکنٹ جو عزبیکستان کے کیپٹل تھا وہاں پر ایک میڈییشن کرائی تھی رشیہ نے تو اس ٹائم رشیہ کے جو پرائم منیسٹر تھے ان کا نام تھا الیکسے کوسی جن تو وہاں پر بھی ظلفکالی بھٹو صاحب ایوب خان کو اسسٹ کر رہے تھے ایک ریسنٹلی ایک پاڈکاسٹ میں نے سنی ہے اس کے اندر وہ جو جو انڈین پرائم منیسٹر تھے ان کے جو سیکٹری تھے وہ بتا رہے تھے کہ بھی ساری اس ایکٹیوٹی کے اندر ظلفکالی بھٹو صاحب کا کہہ کردار تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ظلفکالی بھٹو صاحب جنونلی اس مہدے کے خلاف تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایوب خان نے جو ہم نے یہ پرپگنڈا کیا ہے کہ بھی پاکستان انڈیا سے جنگ جیت چکا ہے اور ان کے کافی علاقہ ہم نے قبضہ لیا ہے جب نیگوسیشن کی ٹیبل کے اوپر بیٹے لال باز اور شاستری اور ایوب خان تو ایوب خان نے سرنڈر کر دیا جنہیں اس طرح کا مہدہ نہیں کیا جو کہ ظلفکالی بھٹو صاحب چاہ رہے تھے یا جو کہ ایک مہدہ کرنا ضروری تھا تو اس طرح کر کے ان کے اختلاف پیدا ہوئے پھر ایوب خان کے ساتھ اور انہوں نے پھر ریزائن کر دیا تھا نائنٹین سکسی سکس کو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا ظلفکالی بھٹو صاحب نے تو انہوں نے تیس نومبر نائنٹین سکسٹی سیون کو لاہور کے اندر تو ان کے ایک دوست تھے مبشر حسن ان کے گھر کے اندر ظلفکالی بھٹو صاحب نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں یعنی لوگوں کی پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی یہ ظلفکالی بھٹو صاحب نے لاہور کے اندر بنائی تھی یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں پیپر کے اندر کے بھی کیونکہ یہ پیپل پارٹی جو ہے کیونکہ یہ سندھ کی پارٹی ہے سندھ کے اندر اس کو پرامیننس حاصل ہے تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سندھ کے اندر بنائی گئی ہے لیکن یہ لاہور کے اندر بنائی گئی اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ بھی انیس سو ستر کے اندر یہایہ خان جو تھے انہوں نے الیکشن کروائے تھے اور الیکشن ہوئے تھے سات دسمبر انیس سو ستر کو جب الیکشن ہوئے تو اس کے اندر اس پاکستان کے اندر تو عوامی لیگ نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھی اور ویس پاکستان جو تھا یعنی جو موجودہ پاکستان ہے اس کے اندر مجارٹی جو تھی وہ ظلفکال لیپورٹو صاحب کی پارٹی یعنی یہ بلکل ینگ پارٹی تھی یعنی تین سال پہلے بنائے گئے تھی بلکہ تقریباً تین سال پہلے بنائے گئے تھی اور اس کے بعد یہ کہ ان کو مجارٹی جو تھی وہ مل گئے تھی ویس پاکستان کے اندر تو پھر ہمیں پتا ہے کہ بھی ایک عوامی لیگ کے جو سربراہ تھے شیخ مجیب اور امان ان کے درمیان اور بھٹو صاحب کے درمیان ایک конфلکٹ چلا گیا کون وزیر آزم ہوگا تو ظلفقالی بھٹو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھی جو مجیب کے چھے لقات ہیں ان کے اوپر کوئی ترمین کی جائے ان کو یہ اپلیکیبل بنایا جائے لیکن وہ اس کے اوپر نیگوسیشن کرنے کو تیاری نہیں تھے عوامی لیگ والے تو اس طرح کر کے نائیٹین سیمنٹی ون کی وار ہوئی اور جس کے اندر پاکستان کو سرنڈر کرنا پڑا وہ جو پاکستان کے آرمی کے اوستم ہیڈ تھے جو اس پاکستان کے اندر موجود تھے ایک اے نیازی انہوں نے انڈیا کے جو اس طرح کمانڈر تھے جو بنگول میں آگئے تھے ان کا نام تھا جگجید سنگر اڑا یہاں پر مین آرمی چیف کون تھے پاکستان کے یہایہ خان اور ادھر مین آرمی چیف کون تھے وہ تھے سیم مانک شاہ تو مانک شاہ جو ہے وہ ادھر کے آرمی چیف تھے اور ادھر سے یہایہ خان تھے بنگول کے اندر پاکستان کی طرف سے ایک اے نیازی اور ان کی طرف سے جگجید سنگر اڑا پھر انہوں نے وہ اس کو سرنڈر کر دیا تھا ایک اے نیازی نے یعنی امیر عبداللہ خان نیازی نے اور اس کے بعد سولہ دسمبر 1971 کو بنگال جو علاقہ ہے وہ علیہ در سے ایک کنٹری بن گیا جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جنوری 1972 کے اندر ظلفکارلی بھوٹو صاحب نے پھر یہ جو عوامیلی کے سربراہ تھے شیخ مجیب اور امان اس کو رہا کر دیا تھا پھر ادھر سے وہ پھر سیدھا چلے گیا تھے لنڈن لنڈن سے دس جنوری 1972 کو پھر وہ بنگال میں آئے تھے اور اس کے بعد یہ کہ انہیں وزیراعظم کا عوضہ سنبھالا تھا ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہ 1971 کی بعد یہ مسئلہ ہوا جب اس پاکستان الہیدہ ہو گیا جنہیں بنگلہ دیش بن گیا تو پھر جو یہایہ خان تھے انہوں نے بھٹو صاحب کو ایز وزیر خارجہ بنا کر جنوریٹی نیشن کی سیکیورٹی کانسل میں بھیجا تھا کہ وہاں جا کر آپ کیا کریں ان کو ہمارا جو مطمئن نظر ہے یا ہمارا جو پوائنٹ ابھی ہوا وہ جا کر سمجھائیں اور یہ اگریشن جو انڈیا کر رہا ہے جو انہیں تین دسمبر 1971 کو شروع کر دیا تھا اس کو سنبھالیں یا اس کو کہیں کہ بھئی وہ ذرا سیدھے ہو جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک وہی فیمس یوٹیوب کے پر ان کی سپیچ بھی ملے گی جہاں پر وہ ذرا ایموشنل ہو کر وہ تقریر کر رہے ہیں بارل اس کے بعد یہ ہے کہ اٹھارہ دسمبر تک ظلفکارلی بھٹو صاحب وہیں پر رہے ہیں یعنی امریکہ کے اندر پھر بیس دسمبر 1971 کو ظلفکارلی بھٹو صاحب جب پاکستان پہنچے تو انہوں نے پھر یا جا خان نے اپنی جو عہدہ تھا یعنی آرمی چیف کا اور اس کے بعد ایز پریزیڈنٹ آ پاکستان کا دونوں عہدے جو ہیں وہ ظلفکارلی بھٹو کو دے دیئے تھے اس وجہ سے ظلفکارلی بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کی حصی کے اندر پہلے سیویلین مارشلہ ایڈمنسٹیٹر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ آرمی نے اپنی کمان ظلفکارلی بھٹو کو دے دی تھی تو وہ کیونکہ ملٹری کے تو تھے نہیں اس وجہ سے ان کو سیویلین مارشلہ ایڈمنسٹیٹر کہا جاتا ہے اس کے بعد ظلفکارلی بھٹو صاحب نے جنرل قل حسن کو وہ اپنا آرمی چیف بنا دیا تھا اور اگر کہ وہ تری سٹار جنرل تھے ان کو فل فلیج آرمی چیف نہیں بنایا گیا تھا بس وہ تری سٹار تھے جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ فور سٹار جنرل ہوتا ہے تو وہ ان میں اس کو بنا دیا تھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اب وہ ظلفکارلی بھٹو کا ایرہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ظلفکارلی بھٹو صاحب جب پریزیڈنٹ پاکستان بنے تو ایک اس پاکستان کے ایک رہنواد ہے جو جو الیکشن جیت کر آیا تھے ان کا نام تھا نورو لامین پاکستان کی حسنی کے اندر وہ واحد آدمی ہے جو وہ وائس پریزیڈنٹ بنے تھے پاکستان کی حسنی کے اندر اس کے بعد کوئی وائس پریزیڈنٹ نہیں بنا پاکستان کی حسنی کے اندر جو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ظلفکارلی بھٹو صاحب نے کیا کہا ان نے کہا کہ بھی پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹوشن بنانا ہے اور اس کے بعد ریفارمد انٹرڈیوز کرانی ہے یاد رکھئے ظلفکارلی بھٹو صاحب جو تھے وہ سوشلس آدمی تھے سوشلس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام جو ریسورسز ہیں سرکار کے وہ گورنمنٹ اون کرے گی اور کوئی بھی پرائیوٹ پراپرٹی جو ہے وہ پرائیوٹ لوگوں کو نہیں دی جائے گی جتنی بڑے بڑے وہ ہے جو انسٹیٹوشن ہے وہ نیشنلائز ہو جائیں گے اس کے اوپر ریاست کا قبضہ ہوگا ریاست فیصلہ کرے گی بھی کس کو کتنی ریسورسز دینے اور اس کو چلانا کیسے ہے یعنی جو پرائیوٹ پرائیوٹ پرٹی کا جو کنسپٹ ہے اس کو ختم کر دیا تھا یہ کنسپٹ ایکچولی سوشلیزم کا اور مارکسیزم کا کنسپٹ ہے جو کہ ریسیہ کے اندر اور فور اور کنٹریز کے اندر بھی اس سے ہم چال رہا تھا جو کیپٹلزم کا سب سے بڑا پرکاؤنڈر ہے وہ اسے ہیں اور ایڈم سمیت انہوں نے کیپٹلزم دیا تھا جو انہوں نے اپنی کتاب بھی کی تھی ویلت آف نیشن سترہ سو چھتر کو اور جو مارکسیزم ہے جو سوشلیزم ہے اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ کارل مارکس ہے جو کہ جرمن تھا تو اس کی وجہ سے مختلف کنٹریز کے اندر ایوروشن بھی آئے ہیں وہ رشیہ کے اندر بھی آئے ہیں پھر چائنہ کے اندر بھی آئے ہیں ویتنام کے اندر بھی آئے ہیں کیوبا کے اندر بھی آئے ہیں سو اس کی وجہ سے یہ ایک سسٹم چل پڑا تھا وہ پھر رشیہ اور امریکہ کے درمیان جنہی سوشلیزم اور کیپیٹلیزم کی درمیان ایک کوڈ وار بھی چل رہی تھی جو کہ وار آف ورڈز جس کو ہم کہتے ہیں ایکچل وار تو نہیں ہوئی تھی پس وہ وار آف ورڈز اس کو کہا جاتا ہے جو کہ یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان تھی اور آلٹیمیٹلی نائٹین نائٹی ون کے اندر پھر یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور پھر جو ہے یہ جو پوری وارڈ تھی پھر وہ ہو گئے جنہی دو فیکشن کی بجائے ایک ہی بس گروہ بن گیا جو کہ آلٹیمیٹلی انہوں نے سکسیڈ کیا تھا کیپیٹلیزم بلک جلف کالی بھٹو صاحب نے اکیس اپریل انہی سو بہتر کو جو انٹیرم کانسٹیٹیوشن تھا انٹیرم مطلب ابوری کانسٹیٹیوشن جنہی آرزی ٹائم کے لئے تاکہ ریاست کو جو چلانا ہے کسی نے کسی کانسٹیٹوشن کے تاہے چلانا ہے نا انہوں نے اکیس اپریل کو انٹیرم کانسٹیٹوشن وہ ایمپلیمنٹ کر دیا اور انہوں نے پھر یہ ظاہر ہے اس سے پہلے چودہ اپریل کو اسمبلی کے جلاز بولایا تھا اس سے وہ کانسٹیٹوشن پاس کر کے اس کو انہیں ایمپلیمنٹ کر دیا پھر ظلفگارلی بھٹو صاحب نے ٹوئنٹی فائیو ارکان پر مشتمل ایک کانسٹیٹوشن کمیٹی بنائی تھی اور انہوں نے وہ کانسٹیٹوشن جو ہے وہ اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کے اندر ساری پارٹیوں کو کٹھا کیا اور جنینی مسئلی تقریباً ایک دو بندوں نے بالا اختلاف کیا تھا باقی سب نے اس کو پھر سائن کر لیا تھا اور اس کو جو نیا کانسٹیٹوشن تھا جس کو نائیٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن کہتے ہیں ظلفگارلی بھٹو صاحب نے اس کو چودہ آگست نائیٹین سیونٹی تھری کو ایمپلیمنٹ کر دیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پرومالگیٹ کر دیا تھا جو نائیٹین فیفٹی سکس کا تھا اس کو تیش مارچ انیس سو چھپن کو کیا گیا جو سکھٹی ٹو والا تھا اس کو آٹھ جون نائیٹین سکھٹی ٹو کو کیا گیا اور جو نائیٹین سیونٹی تری والا ہے اس کو کیا گیا تھا چودہ آگست نائیٹین سیونٹی تری کو اس کے ٹوٹل جو آرٹیکل سے وہ دو سو اسی آرٹیکل سے اور اس کے اندر جو کمپیریزن بنتا ہے یعنی سیونٹی ٹی کا کانسٹیٹویشن سیفٹی ٹو کا اور ففٹی سکس کا اس کو ہم الہیدہ سے پڑھیں گے اس کو فیلال ہم چھوڑ دیتے ہیں موٹی بات اس میں یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ تھی اس کے اندر مطلب کیا ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس زیادہ پاور ہوگی یعنی تمام جو ڈیسیجن میکنگ ہوگی وہ پرائم منسٹر کرے گا اور پریسیڈنٹ جو ہے اس کے پاس ایک وہ فگر ہیڈ ہوگا ریاست کا بس سربراہ ہوگا تو ریاست کا سربراہ ہوگا اور الیکٹڈ ہوگا یہ نہیں ہے کہ کوئی منارک ہوگا کوئی کنگ ہوگا رولر ہوگا جو ساری ان کی بیٹھا رہے گا جس طرح انگلنٹ کے اندر ہے اور جس طرح یورپ کے اندر بھی موجود ہے کچھ کنٹریز میں اور یہ سعودی اربیا کوئیت ان کنٹریز میں بھی موجود ہے لیکن یہاں پر کیا ہوگا جو پریسیڈنٹ ہوگا وہ بھی پانچ سال کے لئے الیکٹ ہوگا جو پرائم منسٹر ہوگا وہ بھی پانچ سال کے لئے ہوگا اس وجہ سے شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے اور آصف علی ذرداری صاحب جو ہے وہ پریسیڈنٹ آف پاکستان ہے جو ریسنٹلی الیکشن کے بعد یہ بنے ہیں ٹھیک ہی اس کانسٹیوشن کے اندر ظلفقالی بھٹو صاحب نے اپنی لائف کے اندر سات امینڈمنٹ کی تھی سات امینڈمنٹ جو اس کے اندر دو امینڈمنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے پہلی امینڈمنٹ جو ہے وہ ہے پاکستان کی باؤنڈری کو ڈیفائن کرنے کے لیے یعنی پاکستان کی باؤنڈری کیا ہوگی آبیسلی نائنٹین سیوٹی ون کے اندر ایس پاکستان جو ہے وہ تو الیدہ ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے دوسریک جو ترمیم ہے وہ ایکچولی مسلم کی ڈیفینیشن کے اوپر ہے جنہی مسلمان کون ہوگا ہمیں پتا ہے کہ ستمبر نائنٹین سیوٹی فور کے اندر جو امڈی تھے جس کو قادیانی یا مرزائی بھی کہتے ہیں جن کے دو میجر گروپ ہیں ایک کو ربوہ گروپ کہتے ہیں دوسرے کو لہوری گروپ کہتے ہیں تو ان کو نون مسلم دیکلیر کر دیا گیا تھا تو کونسٹوٹوشنل امینڈمنٹ جو کہ سیکنڈ امینڈمنٹ تھی تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کبھی پوچھ لیٹھیں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ زلفکارلی بھٹو صاحب نے وہ جو نائنٹین سیوٹی ون کے اندر پاکستان کے بہت سارے جو وہ تھے جنہی سولجر تھے سیویلین تھے تقریبا کہا جاتا ہے کہ نائنٹی فائیو تھوڈن لوگ جو تھے وہ گریفتار ہو گئے تھے انڈین ٹروپس نے ان کو گریفتار کر لیا تھا تو ان کے لیے اور پاکستان کے باؤنٹری کے لیے یعنی لینڈ کے لیے زلفکارلی بھٹو صاحب شملہ گئے تھے جولائی کے اندر وہاں انہوں نے جا کر انڈیا کی پرائیو منیسر اندرہ گاندی کے ساتھ شملہ کے اندر ایک اگریمنٹ کیا تھا ایک مہدہ کیا تھا ایک اکارڈ کیا تھا جس کو شملہ اگریمنٹ یا شملہ اکارڈ بھی کہتے ہیں اور وہ انہیں جولائی 1972 کے اندر کیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ پاکستان کو جو پاکستان کا علاقہ جو لینڈ جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں چلی گئے اس کو واپس کر دیں اور پاکستان کی جو سولجہ تھے جو وہ تھے جو سیویلین تھے انڈیا کے اندر ان کو پہلے تو آزاد نہیں کیا گیا لیکن بعد میں اپریل 1974 کے اندر پھر ان کو سب کو آزاد کر دیا گیا تھا جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایز انڈیپنڈنٹ کنٹری سیکنڈ او آئی سی کے اجلاس کے دوران تسلیم کر لیا تھا آپ کو پتا ہے نا کہ بھی او آئی سی جو ہے وہ جو رحباد کے اندر بنائے گئے تھی 1969 کے اندر اس کا آئیڈیا بھی پہلے دفعہ پاکستان نے دیا تھا یہ یاد رکھنے ہیں یہ کبھی پوچھ لیتے ہیں اور دوسرا جو اجلاس ہے اس کا وہ پاکستان کے اندر ہوا تھا اسلام آباد کے اندر وہ فیبری 1974 کے اندر ہوا تھا اس کی یاد کے اندر پھر پاکستان نے لاہور کے اندر یہ وابڈہ ہوس کے سامنے ایک مینار بھی بنایا ہے جس کو اسلامک سمیٹ مینار بھی کہتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی پاکستان نے بنایا ہے تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اچھا جب 1973 کا کانسٹیٹوشن ایمپلیمنٹ کیا گیا صرف کالی بھوٹو صاحب تو وزیری آدم بن گئے تو پھر پاکستان کے جو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھے وہ فضل الہی چودری کو بنایا گیا تھا تو فضل الہی چودری صاحب جو تھے وہ پانچ سال کے لیے پریزیڈنٹ اپ پاکستان رہے تھے اور لیکن ان کا ٹینیور چوہے وہ چودہ آگاست یا پندرہ آگاست نائٹین سیونٹی سیون کو ختم ہو رہا ہے بلکہ سیونٹی ایٹ کو دیکھیں تیہتر ہے نا سیونٹی ایٹ کو لیکن انہوں نے سولہ ستمبر کو اپنی وہ چھوڑی تھی ریزیڈنٹ شیف ٹھیک ہے تو یہ یہ مطلب آپ نے یاد کرنا ہے یہ بھی ایک دفعہ پیپر کے اندر آئے اچھا زلف کالی بھوٹو صاحب آبیسلی سوشلس تھے تو پہلا کام انہوں نے کیا کہ ساری جو ہیوی انڈسٹریز ہیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو نیشنلائز کر دیا اور انہوں نے جنوری نائٹین سیونٹی ٹو کے اندر یہ پہلا کام کیا اور ساری انڈسٹریز جو تھیں یعنی ہیوی میکنگل کمپلیکس ہو گیا اور باقی جتنی ہیوی ہیوی انڈسٹریز ہیں ان کو سب کو نیشنلائز کر دیا کیونکہ سوشلزم کا کنسپٹ بھی یہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور ان کو وہ دیا جائے گا تو یہ سوشلزم ہے اور ظلفکارلی بھٹو کیونکہ ان کے ماننے والے تھے اور انہی کا ہی اس نے اپنی الیکشن کمپین کے اندر بھی نعرہ لگا تھا تو اس وجہ سے یہ انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا تھا نائٹین سیونٹی ٹو کے اندر اس کے بعد یہ ہے کہ نائٹین سیونٹی فور کے اندر ظلفکارلی بھٹو صاحب نے بینکس کو نیشنلائز کیا یہ جو حبیب بینک ہے اور یہ ایم سی بی ہے اس کے بعد یہ یو بی ایل ہے یہ باقی بینکیں ان کو پھر نواز شریف کے گورنمنٹ کے اندر یعنی انیس سو نوے کے اندر پھر ان کو ڈی نیشنلائز کیا گیا تھا یعنی یہ پھر جو پبلک پراپلٹی کا کنسپٹ ہے اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا یعنی دوبارہ وہ کیپیٹلیزم کی طرف ہم دوبارہ چل پڑے تھے نواز شریف کے گورنمنٹ کے اندر جس کو ہم کہتے کہ نچکاری کرنا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو ادارے ہیں یہ آپ پرافٹ کمار ہیں جو سٹیٹ اون کرتی ہے عام طور کے اوپر سٹیٹ کا کنسپٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان نے کوئی پرافٹ اون نہیں کرنا وہ کوئی بزنس نہیں کر رہے ریاست ریاست تو سرم کرنے کے لئے ہوتی ہے لیکن اتنی ادارے جب ریاست اون کر لیتی ہے تو ریاست ان ادارے کو چلا نہیں سکتی جس طرح آج ہماری یہ سٹیل جو انڈسٹری ہے اس کا یہ مسئلہ ہے اسی طرح جو ہماری ہوای جہاد ہیں یا ایرو پلینز ہیں یا ائر لائن ہے اس کا مسئلہ اسی طرح ریل وی ہے اس باقی طرح کی چیزیں ہیں سو ان کو جب ان اچکاری کر دیتے ہیں تو وہ پھر منافع بخش ہو جاتے ہیں اس کو ریاست کو بھی فیدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کمپیٹیشن آجائے اور کمپیٹیشن کی وجہ سے پرائزز بھی وہ لوگ کر دیں ٹھیک ہے یعنی کالٹی بھی مل جاتی ہے اور پرائزز بھی لوگ ہو جاتی ہے کیونکہ پرائیوٹ بندہ ہوتا ہے تو اس کا کنسنگ زیادہ ہوتا ہے ظرفکالی بھٹو صاحب نے دوسرا جو کام کیا وہ کیا تھا جی لینڈ ری فارم کا ٹھیک ہے لینڈ ری فارم ایوب خان نے بھی کی تھی اور انہیں ظرفکالی بھٹو صاحب نے بھی کی تھی ان کی لینڈ ری فارم کے مطابق ڈیڑھ سو ایکر جو ایرگیٹر زمین ہے جس کو ہم نہری زمین کہتے ہیں جو نہر کے ذریعے پانی پلائے جا سکتا ہے وہ کوئی انڈویجن سنگل انڈویجن اون کر سکتا ہے اور باقی جو تین سو ایکر ہے وہ نون ایرگیٹر جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا وہ ہو جنہی جو چراغائیں ہیں اگر کوئی بند آون کرنا چاہتے تو وہ بھی اون کر سکتے ہیں بعد میں لیکن میجر بات یہ ہے کہ ڈیڑھ سو ایکر جو ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایکر کے اندر وہ کتنی بھیگے ہوتے ہیں وہ دو بھیگے ہوتے ہیں اور ایک بھیگا کے اندر چار کنال ہوتی ہیں اور ایک کنال کے اندر وہ کتنی مرلے ہوتے ہیں آپ خود ان کو کلکولیٹ کر رکے یہاں کومنٹ میں بھی آپ لوگوں نے بتا دینا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ اوائی سی کے اجراس بھی اس کو ہم نے دیکھ لیا یہ پاکستان نے تمام جو مسلم کنٹریز تھے ان کے سربراہوں کو یہاں پر بلایا تھا تقریباً چالیس کنٹریز کے سربراہان جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے اس کے اندر کنال کذافی ہو گئے حافظ الاسد جو سیریا کے تھے اسی طرح کر کے جو جو سعودی ریبیہ کے تھے فیصل وہ بھی یہاں پر آئے تھے اور اور بھی مسلم کنٹریز کے سربراہان جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے سیکنڈ اوائی سی کے اجراس کے اندر ٹھیک ہے اچھا اس کے بات یہ ہے کہ اب ظلفقالی بھٹو صاحب دیکھیں پارلیمنٹ کا یا گورنمنٹ کا سسٹم بھی اسی طرح خوبصورت ہوتا ہے جب اس کے اندر اپوزیشن ہوتی ہے تو ظلفقالی بھٹو کی جو اپوزیشن تھی وہ بھی تگڑی تھی اس وجہ سے ظلفقالی بھٹو بھی اچھی طرح سے کام کر رہے تھے اس ٹائم جو اپوزیشن پارٹی سی ان کا جو اپوزیشن لیٹر تھا وہ تھا ولی خان ولی خان جو ہیں وہ بادشاہ خان کا بیٹا ہے بادشاہ خان مطلب جس کو بادشاہ خان کہتے ہیں یا جس کو خان عبدالغفار خان بھی کہتے ہیں جس کو سرہدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے ٹیک ہے جو کہ نیشنل عوامی پارٹی کا سربراہ تھا جو کہ کی پی کی والا ان کا چپٹر ہے ویسے تو کون تھا مولانا بھاشانی تھا لیکن جو کی پی کی والا چپٹر ہے ان کا وہ خان عبدالغفار خان تھے اور یہ گاندھی صاحب کے کافی زیادہ مدہ تھے ان کے علائی بھی تھے اور جب نائٹین تھرٹی سیون کے اندر الیکشن ہوئے تھے تو ڈاکٹر خان صاحب جو تھے جو ان کے بڑے بھائی تھے کن کے بادشاہ خان کے وہ کی پی کی کے چیف منسٹر بھی رہے تھے اچھا جب ون جھونٹ بنا تھا یعنی چودہ اکتوبر نائٹین ففٹی فائف کو تو اس ٹائم ویسٹ پاکستان کے جو چیف منسٹر تھے وہ بھی ڈاکٹر خان صاحب کو بنا دیا گیا تھا تو پھر بعد میں نائٹین ففٹی سیون کو ان کو لاہور کے اندر سٹیپ کر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی ٹیتھ ہو گئی تھی ڈاکٹر خان صاحب ٹھیکی جو اچھا اپوزیشن کی جو پارٹی سی انہوں نے اپنا ایک نام رکھا تھا ایک اتحاد بنا دیا تھا اس کو کہتے ہیں جی پاکستان نیشنل الائنس پی این اے یاد رکھنا ہے جو ایوب خان کے خلاف جو اپوزیشن کی پارٹیز کا اتحاد تھا اس کو کہتے تھے پی ڈی ایم ٹھیک ہے پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکرائٹک الائنس یہ جو ابھی آپ نے دیکھا تھا نا شباہ شریف کی جب گورنمنٹ آئی تھی یہ سولہ ہم آگے اس کو پی ڈی ایم کہتے تھے ایکچلی وہ پی ڈی ایم ٹو تھی ٹھیک ہی آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم ٹو ہے یعنی ایکچلی یہ پی ڈی ایم ٹھیک ہے اگر ہم اس کو پی ڈی ایم بھی کسیڈر کریں تو انہیں تو خیل کوئی اس طرح کا ابھی اپنے آپ کو وہ نام نہیں دیا یعنی افیشلی آپ نے یوز نہیں کرنا کہ افیشلی اگر آپ کہیں کہ اب کون سی پی ڈی ایم ہے یا ابھی پی ڈی ایم ہے کی نہیں ہے تو افیشلی آپ یوز نہیں کر سکتے لیکن ویسے دو پی ڈی ایم آ چکی ہیں عجوب کے خلاف پی ڈی ایم اور ظلف کالی بٹو کے خلاف کون تھے وہ پی این لے تھی اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیشنل عوامی پارٹی تھی جو کہ کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر جن کی یہ انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد یہ گورمنٹ بھی موجود تھی تو آفتاب شیر پاؤ تھے تو وہ جب پشاور جنستی کے اندر گئے تو ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور ان کی پھر وہاں پر شہادت ہو گئے تو ان کے الزام آیا تھا یہ نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر جس کو آج کے لئے ہم عوامی نیشنل پارٹی کہتے ہیں تو ان کو پھر بینٹ کر دیا ظلف کالی بٹو صاحب نے انیس سو پچھتر کے اندر اور بعد میں انہیں اپنا ایک نیا نام رکھ دیا جس کو ہم نیشنل عوامی نیشنل پارٹی کہتے ہیں جو آج کے لئے جس کے سربراہ جو ہیں وہ کون ہیں آج کے لئے ان کے مین لیڈر جو ہیں وہ تو احمل ولی خان ہے اور ان کے کافی سارے باقے اور بھی وہ ہیں جنہی رہنما ہے یہ علام احمد بلور اور پھر بشیر احمد بلور جو تھے ان کو تو شہید کر دیا گیا تھا علام احمد بلور اور پھر کافی سارے ان کے لوگ جو ہیں وہ آج کے لئے بھی موجود ہیں لالٹین جو ہے وہ ان کا یہ سیمبل ہے یعنی ایلیکشن سیمبل ہے ان کا انیس سو چھتر کے اندر ظلفقالی بھٹو صاحب نے آرمی چیف کو چینج کیا پہلے جنرل ٹکہ خان کو آرمی چیف بنایا گیا تھا اور ٹکہ خان کے بعد انہوں نے پھر زیاوالحق کو بنا دیا تو اسی زیاوالحق نے پھر چاہ پانچ جولائی انیس سو ستتر کو یعنی اگلے ہی سال اسی ظلفقالی بھٹو کی گورنمنٹ کو اوہترو کر دیا اور مارشلہ لگا دیا اور الٹیمیٹ تھی ظلفقالی بھٹو کو پھر اس نے پھانسی بھی دے دی ٹکہ ہے ظلفقالی بھٹو صاحب کو پھر کیوں پھانسی دی گئی تھی ظلفقالی بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے ایک فورس بنائی تھی جس کو کہتے تھے ایف ایس ایف ٹکہ ہے فیٹرل سیکیورٹی فورس ان کے جو رہنماء جو مین جو ہیڈ تھے اس کا نام تھا مسود میرے خیال میں محمود مسود اس طرح کر کے ان کا نام تھا بھالا مجھے بھولا ہوا ہے ٹھیکی جب آپ کمنٹ کر کے بتائے گا کہ ان کے کیا نام ہے ان کو بنائے گیا اور انہوں نے مختلف کہا جاتا ہے کہ مختلف جو پولیٹیکل لیڈر تھے جو ظلفقالی بھٹو کے اگینس تھے جو ان کے خلاف پاتھ کرتے تھے ان کو وہ قتل کرا دیتے تھے اسی طرح ڈیڈی خان کے اندر ڈاکٹر نظیر صاحب تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا جو ڈیڈی خان کے اہمینے تھے اور جو قصور کے اندر ایک اہمینے تھے محمد احمد قصوری ٹھیک ہے احمد رضا خان قصوری کے جو والد تھے ان کو بھی لاہور کے اندر وہ قتل کر دیا گیا تھا پھر بعد کے اندر مقدمہ چلا اور مقدمہ پہ پہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر مولوی مشراق حسین تھے مشراق جو تھے ان نے کہا کہ بھی اس کو فاسی دی جائے اس کو پھر انوار الحق جو تھے جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جیسس سے انہوں نے کہا کہ بھی اس کو فاسی کے سزا کو برقرار رکھا پھر ان کے اوپر اپیل ہوئی اور اپیل کو مصرد کر دیا گیا اور پھر الٹی میٹلی ان کو پانچ جولائی انیس سو اناسی کو پھر زلفکالی بھٹو کو راول پینڈی کی جو سنٹرل جید ہے وہاں پر ان کو ہینک کر دیا گیا اور پھر ان کی جو قبر ہے وہ گڑی خدا پرس کے اندر موجود ہے